السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے بھی ہمارے یوٹیوب چینل وارد حسین شاہ کے سامعین اور ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہو اور ساتھ اس ساتھ میں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اور بار بار کومنٹ کے ذریعے فون کے ذریعے بار بار اس چینل پر آپ آنے کو ہمیں کہتے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہمارا انتظار کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہم پر اس رمضان و مبارک میں دوہزار بائیس میں بڑا کرم فرمایا کہ پچھلے سالوں کی طرح ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا ایک روزہ جو ہے وہ غائب ہو گیا وہ کھایا گیا کہ الحمدللہ ہمارے تیس روزے مفتیسہ مکمل ہوئے یہ اللہ کا شکر و احسان ہے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں پاکستان سے نفرت ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو ہمیں کسی بھی ملک سے کوئی نفرت نہیں ہے ایک طرف جب فرمان رسول موجود ہے تو دوسری طرف چاہے لاکھ مولوی اعلان کرتے ہیں یا مشین نریان ہوں یا سائنس الٹی ہو جائے یا سیدھی ہو جائے جب فرمان رسول موجود ہے پھر اس کے آگے کسی کی بات نہیں چلنے تو جیسے قبلہ مختصہ فرما رہے تھے کہ ایک شہر کی خبر جو ہے وہ دوسرے شہر کے لیے نہیں مانی جا سکتی تو ایک ملک کی خبر دوسرے کے لیے کیسے محتبر ہو سکتی ہے تو تمام تحریک امن و اشلا کی ارکان کی طرف سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیوز میں اگر کوئی سبت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ہماری ضرور اصلا کیجئے گا تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ابقری شخصیت جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے الحمدللہ ہمارے جمع کشمیر کی آن بان شان مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی عبد الرعوف نائیمی صبحی صدر تحریک امن و اصلا صبح جمع ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر تو قبلہ مفتی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا خیر مختب کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو بھی عید کی مبارک پیش کرتا ہوں ساتھی ساتھ آپ کی بارگاہ میں یارز کروں کہ کل یہ جو آنے والا ایک مبارک متحر منور دن ہے اسے عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے اس دن کو ہم جو مسلمان لوگ ہیں نبی کے چاہنے والے نبی کے امتی اس دن کو اتنی خوشی سے بڑی شادمانی سے بڑی مسرر سے اس دن کو ہم جنابے والا گزارتے ہیں تو آخر اس دن میں ایسی کون سی فضیلت ہے وہ اس دن کو خاص کر کے کہ ہم اتنی خوشی سے باقی دنوں میں اتنے خوشم نہیں ہوتے عید گاؤں میں جمع نہیں ہوتے خاص اسی دن میں عید الفطر میں ہم جا کے مسلمان کٹھے ہوتے ہیں دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس دن کی عظمت کیا ہے شان کیا ہے وہ وضاحت فرمائیں سامعین آپ کا انتظار کر رہے ہیں جناب سید وارد حسین شاہ صاحب شکریہ آپ کا آپ نے چینل پر بلا کر کل کے دن یعنی عید الفطر کی عظمت و شان کے تعلق سے آپ نے مجھے فرمایا تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو سامعین کو یہ مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و عصان ہے کہ رب کائنات نے پرودگار عالم نے اس سال ہمیں تیس روزے عطا فرما کر کے پورے مکمل ماہ مقدس کی عظمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے نماز عید منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا کل کا دن بڑی عظمتوں کا حامل ہے بڑی برکتوں رحمتوں کا حامل ہے یعنی عید الفطر ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام سامعین ناظرین کو عید الفطر کی مبارک بادی بھی پیش کرتا ہوں آپ قبول فرمائیں اور اللہ تعالی کل کا دن ہمیں نصیب فرما کر کے اس کی عظمتیں برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کریم صلی اللہ تعالی عریف و سلم کا فرمانے عریف شان ہے کہ روزہ دار بندے اور بندیوں پر اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے ویسے تو ساری مخلوقات پر رب کائنات مہربان ہے لیکن جتنی نوازشیں جتنی مہربانیاں کرم فرمائیاں رب کائنات کی روزہ دار بندے اور بندیوں پر ہیں وہ ہمارے بیان سے بھی باہرے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مقدس جس کی آج تیس تاریخ ہیں اس پورے مہینے میں اپنے بے شمار گناہ گار بندوں کی بکشش فرما کر کے انہیں جنت کا مستحد بنا دیتا ہے اور کل کا دن جو ہے یہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے اس دن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سم نے آ کر کے فخر فرماتا ہے رب کائنات اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ ما جزاؤ اجیریوں وفا آمدہ کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے یعنی رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں نے جن پہ میں نے روزے فرض کیے تھیں انہوں نے روزے رکھ لیے نماز تراوی ادا کر لی فرائض انہوں نے جو ہے وہ پورے کر لیے اب مجھے بتاؤ انہیں جو ہے میں کیا مزدوری دوں انہیں عجر کیا ملنا چاہیے تو وہ فرشتے آرز کرتے ہیں رب و نا اے پروردگارِ عالم جزاؤہو ایو وفا اجرو پروردگارِ عالم جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے کام پورا کر لے مولا تعالی اسے تو پھر پورا پورا جو ہے پوری پوری مزدوری ملنے چاہیے پورا پورا عجر ملنے چاہیے جب وہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤں میں نے اپنے بندے اور بندیوں پر جو روزے فرض کیے تھی انہوں نے روزوں کو پورا کیا میرے حکم کو مانتے ہوئے میری رضا کے لیے روزے پورے کیے نماز ترابی ادا کی پنجگانہ نماز کے پابند رہے لہذا آج میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اچھا اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں ہی کو گواہ بنا کر کے کیوں فرماتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے اس وقت عرض کیا تھا پرودگار عالم تو دنیا میں اپنا خلیفہ انسانوں میں بنانے لگا ہے حضرت آدم کو بنانے لگا ہے جبکہ یہ انسان دنیا میں آ کر کے خون ریزیاں کریں گے فساد کریں گے لڑائی اور جھگڑے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آج فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں کہ یہ وہی انسان ہیں انہی انسانوں میں سے ہیں کہ جو ایسا ایسا کام کر رہی ہیں یعنی میں نے ان پہ ایسے روزے فرض کیے ہیں جو تم بھی ادا نہیں کر سکتے اور جنات بھی ادا نہیں کر سکتے لہذا سم نے بلا کر کے فخر سے رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے جو خلیفہ بنایا تھا انی آلمو مالت آلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے میرے بندوں میں ایسے ایسے بھی ہوں گے کہ جو دن کو بھوکے پیاسے رہ کر کے رات کو میری عبادت کر کے شب زندہ دار رہ کر کے مجھے راضی کر لیں گے اس لئے آج اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کے موقع پر فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتا ہے اے فرشتوں تم ہی بتا دو میں آپ نے ان بندے اور بندیوں کو کیا عجر دوں ان کو کیا مزدوری دوں تو وہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جو بندہ یا بندی کام پورا کر لیں مولا تعالی اسے پورا پورا عجر ملنا چاہیے تو رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤں میں نے اپنے بندے بندیوں پہ جو فرض کیا تھا روزیں فرض کیے تھے نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے وہ پوری کی لہذا آج تم گواہ ہو جاؤں وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَعِرْتِفَاعِ مَكَانِ فرشتوں مجھے میرے عزت و جلال کی قسم مجھے میری بلندی مرتبہ کی قسم لَعُجِبَنَّا هُمْ میرے بندے اور بندیاں آج جو جو دعا کریں گے مجھ سے جو چیز مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ عید کے روز اللہ تعالی اپنے روزہ دار بندے اور بندیوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اتنا ہی نہیں رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے اور بندیوں پہ اتنا راضی ہو گیا ہوں انہوں نے مجھے اتنا راضی کر لیا ہے میری رضا کے لئے انہوں نے فرائض کو ادا کیا لہذا میں نے ان کے پچھلے جتنے گناہ ہیں میں نے انہیں بخش بھی دیا ہے اور ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالی کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے جب نمازیں عید پڑھتے ہیں عید پڑھنے کے بعد جب واپس آتے ہیں فَهُوَ مَغْفُورَ اللَّهُمْ فَهُوَ مَغْفُورُ اللَّهُمْ وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ بکشے بکشائے ہوئے واپس آ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ہوتا ہے تو کل کا دن عید کا دن بڑی عظمتوں والا بڑی برکتوں والا بکشوں والا مغفرتوں والا دن ہے اسی لئے مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے روزہ داروں کو بالخصوص خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے روزے پورے کر لیے اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بکشی شطا فرمائے آمین سممہ آمین بڑے مختصر نازمیں اور بڑے جامع گفتگو قبلہ مفتی صاحب سے آپ سمات کر رہے تھے آپ کو یقیناً اس بات کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے کہ کل کا آنے والا دن عید الفطر کا کتنا محترم اور کتنی عظمتوں والا دن ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے رمضان المبارک کے اس پاک مہینے کے تقدس کو پامال نہیں کیا ان روزوں کا احترام کیا عبادت کی یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے تو آپ سوچیں کہ جب ان روزے رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے تو جنہوں نے روزے نہیں رکھے جس نے اس مہینے کے تقدس کو پامال کیا تو پھر اس کا برعکس کیا ہوگا ان کے وعید کتنی ہوگی ان کے لیے تو پھر یہ بھی آپ اس کا خیال رکھیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ اسی چینل پر ہم شام کو پھر لائیو آئیں گے اس پہ انشاءاللہ فطرانے کے بارے میں اور اگلا جو لائی عمل ہے اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ لائیو پروگرام پہ ہم قبلہ مختصاب بھی ہوں گے اور مختدر علماء مشایخ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ربی کعبہ سے دعا ہے مولت اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے دیجئے گا اجازت اپنے مذبان سید وارد اسنشاء مشادی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ